بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں میں رانہ ازیر ہوں ناظرین کل پوری راز سے جو کانٹروورسی چل رہی ہے میجر ریٹائر آدل راجہ بھگوڑے پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں اور کچھ لوگ ان سے پیار کرتے ہیں کچھ لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں ان کا ناریٹیو اس قدر سنگین ہو گیا جس کے بعد نظر آ رہا تھا کہ میجر آدل راجہ جو ہیں وہ ریڈ لائن کروز کر چکے ہیں پھر ان کا کوٹ مارشل بھی کیا کیا اب جناب جو بڑی خوفناک ترین دیولیپمنٹس ہو رہی ہیں حماد ازر اور میجر آدل راجہ کو لے کر اور میجر آدل راجہ کے حوالے سے ایک خبر چل رہی ہے کہ ان کی جو اہلیہ ہیں سبین کیا نہیں ان کی طلاق ہو گئی ہے یعنی کہ آدل راجہ اور سبین کیا نہیں ان کی اہلیہ طلاق کے بعد جو ان کی اہلیہ ہے انہیں شادی قصے کر لی ہے ایک تو سوشل میڈیا پر کچھ ٹویٹس گردش کر رہی ہیں میجر آدل راجہ کی وہ تمام در تفصیلات جو ہیں وہ مینات کے سامنے رکھنی ہیں کس میں کتنی حقیقت ہے کچھ تہلکہ خیز انکشفات سامنے آئے ہیں اور پھر دوسری جانب پاکستان دھرگے انصاب کے ایک ہینڈسم لیڈر حماد ازر کی کانٹروورسی ان کی خفیہ شادی اب یہ خفیہ شادی انہوں نے کس سے کی ہے کس خاتون انکر سے کی ہے اس کے پیچھے وجہ کیا ہے اس حوالے سے بھی بڑی امپورٹن ڈیچیلز ہیں وہ مینات کے سامنے رکھنی ہیں لیکن اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو لازم سبسکرائب کرنا ہے بل آئیکن کو دھبا دیں آنے والی تمام تر اپ ڈیٹس آپ کی خدمت پر بروقت پیش ہوتی رہیں ناظرین اس خبر پر بڑھنے سے پہلے اس وقت جڈیسٹ میں تصادم بڑھتا چلا چاہ رہا ہے شہر اقتدار کی سفید عمارت جہاں سے آپ کو انصاف ملتا ہے کل آپ نے دیکھا بھی چیف جسٹس قاسی فائلسہ کا جو ویڈیو لیک ہوئی بسیکلی یہ واقعہ تو تین ہفتے پہلے کا تھا جو میں نے اپنی یوٹیوب چینلن کے ذریعے آپ کو بتایا بھی تھا کہ ایک عالی ترین منصب پر بیٹھے ایک عالی ترین شخصیت جو ہیں ان کو کہیں بیکری پر جو ہے وہ گالیاں پڑی ہیں اور وہاں پر تو تو میں میں ہوئی ہے چلیں کل ایک اتشام عباسی صاحب نے وہ جو ویڈیو ہے وہ اس کو لیک کر دیا بسیکلی وہ واقعہ تین ہفتے کا تھا اور کل وہاں سے رات کو بارہ ایک بجے ہم نے ریپورٹ بھی کیا کہ جو یہ کسٹریز ڈونٹس ہیں اس کے بچہ وہاں پر کام کرتا تھا اس کو بھی اٹھا لیا گیا پھر اس کو بتایا گیا ذرائی نے بتایا کہ اس کو پھر چھوڑ دیا گیا اس کی سیملی سمنٹ اس کو اٹھایا گیا یعنی کہ قادی صاحب جو ہیں وہ پبلک سینٹیمنٹس کو شاید پچان نہیں رہے ان کو لگتا تھا کہ وہ ہیوں ہیں وہ باہر جائیں گے لوگ ان کے ساتھ سیلفیوز مرائیں گے لوگ ان کو پیار کریں گے ان کو محبت دیں گے کہ چیپ جسس آ رہا ہے ظاہر ہے چیپ جسس کے ساتھ ایک پورا قافلہ ہوتا ہے ان کو ایک جج کو جو ہے وہ سیکیورٹی ملتی ہے ان کے پاس موجود تھی اور ان کی بیٹی ان کے ساتھ تھی ان کی اہلیا ان کے ساتھ تھی جو کچھ ہوا وہ غلط ہے یعنی کہ آپ کسی خاتون کے ساتھ اس طرح کا واقعہ نہیں کر سکتے دائر ہیں ان کی اہلیا تھی ان کی بیٹی تھی اس کے سامنے اس رڈکے نے کہا کہ تم پائے زیسا ہو لانا تو تم پر ہم اس کو پروموٹ نہیں کر رہے ہیں لیکن قادی صاحب کو بھی دیکھنی کی ضرورت ہے کہ ان کے فیصلے ہیں ان کے آگے آ رہے ہیں اللہ الحق ہے یعنی کہ عزت اور زلط اللہ کے ہاتھ میں اور پھر کچھ ایسی اس طرح حال جنرل ریٹائیڈ کمرا جوید بھاجہ صاحب کے ساتھ وہ چیزیں جو ہم آپ کے سامنے ریپورٹ نہیں کر سکتے کہ فرانس میں دبائی میں ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا یعنی کہ پبلک سینٹیمنٹس بڑے جو ہے وہ تشویشناک ہیں یعنی کہ پاکستان کی عوام میں یہ لاوہ پکنا شروع ہو گیا اب جیسیس منصور علی شاہ کی خبر آپ کو دے دیتا ہوں کہ جیسیس منصور علی شاہ صاحب نے ایک خط لکھا چیف جیسیس اور پاکستان جناب قاضی فائزیسا صاحب کو کیونکہ پریکٹس این پوسیجر کمیٹی میں صدارتی آرڈینس کے ذریعے جیسیس منی مکتر صاحب کو وہاں سے نکالا اور اپنی مرسی کا جج قادی صاحب نے جیسیس امین الدین صاحب کو وہاں پر جو ہے وہ پوائنٹ کر لیا اب جیسیس امین الدین صاحب وہ جج ہیں جنہوں نے مقصود انشیستوں کے فیصلے پر جو بارہ جولائی کو سپریم کورٹ سے آیا تھا باقی آٹھ جریس کو بھی ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے اب معاملہ یہ ہے کہ جیسیس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ جب تک آپ مجھے اس کی وجوہات نہیں بتائیں گے کہ جیسیس منی مکتر کو پریکٹس این پرشیر کمیٹی سے نکالا کیوں گیا ہے تب تک میں اس کمیٹی کا اجلاس اس میں نہیں آوں گا تو آج جو خبر ہے بڑی عام ترین خبر ہے اب جرائے جو کہتے ہیں کہ جو چیف جیسیس قاضی فائزیسا صاحب نے جیسیس منصور علی شاہ کو ایک جوابی خط لکھا ہے اور اس میں گیارہ وجوہات بتائیں ہیں کہ جیسیس منی مکتر کو اس کمیٹی میں کیوں شامل نہیں کیا گیا ہے قاضی صاحب جو ہے وہ قرونی طور پر جیسیس منصور آپ بات پر سوال نہیں اٹھا سکتے کہ چیف جیسیس کس جج کو کمیٹی میں شامل کرے لیکن میں ہمیشہ اتصاب اور شفافت کا دائی رہا ہوں اس لئے جیسیس منی مکتر کو کمیٹی میں شامل نہ کرنے کی آپ کو وجوہات بتا رہا ہوں چیف جیسیس نے خط میں تحریر کیا کہ جیسیس منصور قرونی طور پر آپ یہ کچھ نہیں پوچھ سکتے کہ تیسا رکن کسے نامزد کروں گا کسے نہ کروں تہاں چونکہ میں ہمیشہ اتصاب کی حمایت کرتا ہوں تو اس لئے آپ کو یہ وجوہات بتا رہا ہوں اور یہ میں آپ کے سرار پر کر رہا ہوں تاکہ کوئی نراز نہ ہو جائے اس لئے وجوہات بتائیں ہیں کہ جیسیس منی مکتر آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے ہیں یعنی کہ کالی صاحب اگر ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کریں جیسیس منی مکتر کو کہ تم نے فلاں فیصلہ دینا ہے اور جیسیس منی مکتر نہ دیں تو ایک قانون ایک جج کو رائٹ دیتا ہے کہ جناب آپ نے اپنی مرضی کا یا اپنی قانون کو دیکھتے ہو فیصلہ دینا ہے یعنی کہ یہاں پر جیسیس آتے ہیں وہ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں جیسیس منی مکتر صاحب کو اب جایر ہے یہ ایک بڑی حیران کنصر اتحال ہے اور جیسیس منی مکتر نے پریکٹس این پروسیڈر کانون کی سکت مخالفت کی تھی تو دیفنیٹلی ان کے پاس یہ رائٹ ہے جو ہے وہ کسی بنانا ریپبلک میں تو نہیں رہ رہے یا ان جریس نے یا قاضی صاحب نے پی سیو کے تحت کوئی ہلپ نہیں اٹھایا ہوا کہ ان کو اوپر سے آرڈر آزے گا وہ سارا کچھ کر لیں گے ملک میں جمہوریت بھی زندہ ہے نام نہادی کہہ لیں جمہوریت تو ہے نا لیکن اتھارٹیرین رجیم ہیں یہاں پہ ایک سکت سویب فیصلے کرتا ہے تو جیسیس منی مکتر صاحب کو جو ہے وہ نکالنے کی انہوں نے سخت وجہات بتائیں اور جیسیس منی مکتر ان دو جرم میں تھے جنہوں نے گھرگیوں کی پوری تحتیلات کی ہیں جیسیس منی مکتر تحتیلات کے دوران عدالت کا کان کرنے کے لیے دستیاب نہیں تھے مقدمات کا وارڈ لا پرواہ ہو کر گھرگیوں کی پوری تحتیلات کی گئی لیکن جناب انہوں نے کمیٹی میں شرکت پر اصرار کیا جو ان کے بعد اگلے سرینہ ترین جج جیسیس منی مکتر صاحب ہیں انہوں نے ادم اعتماد کا اظہار کرتے ہیں تو لہٰذا میں نے جیسیس منی مکتر امین الدین صاحب کو جو ہے بس کمیٹی میں شامل کرنی ہے چلیں قادر صاحب جناب شہن شاہ بندے وہ انہوں نے کر لیا ہے کیونکہ ان کے اوپر دستی شفقت بھی ہے اور ایکسنشن لینی ہے چونکہ اپنی مردی کے فیصلے کرنے اپنی مردی کے بینچ لگانے بینچ فکسن کرنے ہیں تو یہ سارا کچھ تو کرنا پڑے گا اب جناب پاکستان طریقہ انصاف نے صدارتی آرڈیننس جو ہے اس کو غیر آئینی قرار دینے کے لیے سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا پریکٹس اینڈ پرسیجر کمیٹی کو بیلیسٹر گوھر علی خان صاحب نے اس کی صدا کر دیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کی سانت جاتا ہے اور سینل سہسدان افراسیہ پر خٹک کی جانت سے بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں پریکٹس اینڈ پرسیجر کمیٹی آرڈیننس کی خواب درخواست جو ہے اس کو دائر کر دیا گیا ہے کہ اس طرمیمی آرڈیننس تو قرار دیا جائے اور اس سے دو بنیادی حقوق جو ہیں سیکشن ٹو کے وہ متصادی قرار دیا جائے کیونکہ سپریم کورٹ کے فل کورٹ نے پریکٹس اینڈ پرسیجر کانوں کو برکار رکھتے ہوئے ایک سخص کے بینچز کے تشکیل کی اختیار کے نفی کی تھی مگر آرڈینس کے ذریعے عدلیہ کے اندرونی عمور میں مداخلت کی کوشش کی گئی جو عدلیہ کی ازادی کے خلاف ہے اور پھر چوبری تسام الحق ایڈوکیٹ نے بھی سپریم کورٹ میں اس حوالے سے اپنی درخواست جو ہے وہ دائر کی ہوئی ہے اور پھر اب بیرس گھور علی خان صاحب نے یہ تیسری درخواست جو ہے وہ سپریم کورٹ پاکستان میں جا چکی ہے اب دوسری جانب آجائیں جناب حماد عزر صاحب کی کانٹروبرسی کے حوالے سے کہ حماد عزر جو ہیں ان کی کچھ خبریں چل رہی ہیں کل راز سے ہمارے دوست ہیں جناب نظم باجرا صاحب انہوں نے یہ خبر بریک کی لاہور سن کا تعلق لیکن اب چونکہ حرات کی سنگینگی اتنی خراب ہے پاکستان میں ہر صاحبی جو ہے وہ اپنے آپ کو یہاں پر یہ سمجھ سا ہے کہ وہ پروٹیکشن اس طرح سے نہیں ہو رہے اٹھایا جانا سارا کوئی تشدد کرنا ہم بھی اسی کا شکار رہے خیر جناب نظم باجرا صاحب یہاتے ہیں کہ لاہور سے طریقہ انصاف کے ایک ہینسم اعلیٰ اعتدار نے حالی میں ایک صاحبی خاتون سے دوسری شادی کر لیا ہے اور دونوں کو مبارک بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون سی یہ خاتون انگر ہیں جن کا نام اس وقت سرکولیٹ کر رہا ہے لیکن باجرا صاحب نے خبر یہ دی اب حماد عزیز صاحب نے اس کو بڑا اچھا رسپونڈ کیا اور اسی میں اصل خبر ہے جو حماد عزیز صاحب نے ان کو رپلائے کیا وہ کہتے ہیں کہ آپ کی ٹویٹ نے نیچے تو میرا نام چل رہا ہے سب دوستوں کا مجھے ہینسم تصور کرنا شکریہ لیکن کبھی ایسی بات ہوئی تو آپ سب کو بروقت اطلاع دے دوں گا اب اس میں اصل خبر ہے کہ انہوں نے تصدیق بھی نہیں کی انہوں نے تردید بھی نہیں کی جناب میں نے یہ سارا کچھ نہیں کیا لیکن پرسنل میٹر ہے دائرہ ہر شخص کے پاس ایک رائٹ ہے ہمیں اسلام نے رائٹ دیا ہوا ہے کہ چار چادیاں تو ایک مرد کر سکتا ہے چلیں یہ چھپائی گئی میڈیا سے وہ بھی ان کا ایک سکیورٹی پرپرس ہو سکتا ہے لیکن یہ خبر بریک ہوگی جو میں نے آپ کی سامنے رکھیب پر نجم باجرا صاحب نے ان کو اگر ریپلائے کیا کہ حماد صاحب لاہور میں ہماشاءاللہ ہینڈسم تو آپ ہی ہیں ان کا انکار کرنا آپ کا حق ہے لیکن میں اپنی خبر پر ڈٹا ہوا ہوں لیکن یہ کوئی بہت بڑی خبر تو نہیں ہے بہت بڑی کانٹروورسی بھی نہیں ہے شادی کرنا کوئی گناہ بھی نہیں ہے اسلام کے مطابق حماد عدر صاحب نے دوسری شادی کر لی ہے تو اس میں اگر آپ ان کے خلاف کوئی پورا سوشل میڈیا برگیڈ اگر آپ اس کے پیچھے لگا دیں گے تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ جہالیت ہے یعنی کہ پتھروں کے دور میں تو نہیں رہ رہے کہ آپ کسی ایک شخص کو اس کے اوپر آپ اپنی مرضی کو امپوس کر دیں کہ حماد عدر تم دوسری شادی نہیں کر سکتے کیونکہ تمہارے لیے اسلام کچھ اور ہے یا میرے لیے اسلام کچھ اور ہے اللہ تعالی نے اسلام میں بڑا واضح کر دی کہ اگر آپ کی ایک بی بی جو ہے وہ راضی ہے تو آپ دوسری شادی کر سکتے ہیں اور آپ کے سکیورٹی پرپس ہیں کہ آپ سارا کچھ میڈیا کے اوپر اس کو ایکسپوز نہیں کر سکتے ہیں اب یہ جو بتایا جا رہا ہے جو خاتون انکر ہیں شیفہ جوسف زیب مبینہ طور پر ان کا نام سرکولیٹ ہو رہا ہے ہم نیوز میں اپنا جو ہے وہ مارننگ شو کرتے نہیں آج کل کسی اور ٹی وی چینل پر ہیں تو عویس منگل والا کے ساتھ تو ان کا نام جو ہے وہ جناب جو ہے وہ سرکولیٹ کر رہا ہے اب آگے چلتے ہیں آدل رہا کی کانٹروورسی کے اوپر مجر ریٹائیڈ آدل رہا صاحب جو ہیں وہ جس طرح سے باہر بیٹھ کر پرپاگنڈا سیل چلاتے ہیں اور جس طرح سے آدل رہا صاحب جو ہیں اور ان کے ساتھ کیپٹن میدی سے آتے ہیں اور وہ جیسے بیٹھ کر ہمارے اداروں کے خلاف جو ہے وہ پوری اقسادش چاہتے ہیں تو یہ جس اس ویری ڈسکسٹنگ یعنی کہ آپ پاکستان میں تھے تو آپ گنگاتے تھے اور پاکستان سے باہر چلے گئے پھر آپ جو ہیں وہ پرپاگنڈا کرتے رہے تو خیر ان کے حوالے سے کل راست سے کچھ کانٹروورسیز جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر جناب چل رہی ہیں جس اس ویری امپورٹنٹ وہ آپ کے سامنے میں رکھ بھی دیتا ہوں اب آدل راجہ جو ہیں ان کی ایک ٹویٹ سرکولیٹ ہوئی جو کہ شاید وہ اس طرح سے وہ ان کی اپنی ٹویٹ نہیں تھی اس کو ری ایڈٹ کیا گیا تھا اور اس کا جواب بھی آدل راجہ صاحب جو ہیں انہوں نے اس پر دے دیا وہ ٹویٹ میں آپ کے سامنے جناب سکرین پر بھی چلوا دیتا ہوں کہ آپ کو اندازہ اس کے سروتیال کتنی سنگین ہے تو جناب یہ آدل راجہ صاحب کی ایک ٹویٹ چلتی ہے آپ جب سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ میرا جتنا بھی وقت سبین کے ساتھ گزرا سبین کی اہلین وہ میرے لئے یادگار ہے سبین کی اور میری رہے جدا ہونا ہمارا پرسنل مسئلہ ہے سبین اور حیدر مہدی کو نیزن کی شروعات کرنے پر مبارک بات دیتا ہوں ہمیشہ خوش رہے یہ ایک ٹویٹ آیا ہے کہ ان کی اہلیہ کی شادی سبین کی آنی کی کیپٹن مہدی کے ساتھ ہوگئے چونکہ وہ ان کے دوست ہیں کیپٹن مہدی کٹھے پروگرم کرتے ہیں اب یہ ایک کونٹرویسی چلے اب اس کے اندر ان کی اہلیہ نے جو نامناسب زبان استعمال کی حالانکہ یہ جو ہے وہ سوشل میڈیا پر خبر تو شاید فیک سرکولیٹ ہوئی لیکن سبین کیانی نے اس کی تردید کر دی اور وہ غالم گروش جو عادل راڈہ اس کی بیوی کا پیشہ ہے کہ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر جو غالم گروش کر رہی ہیں وہ یہ لوگ کرتے ہیں کیونکہ اپنے یہ انا کی زنگ انہوں نے بنا لی گیا کیونکہ ڈالرز بھی آتے ہیں بہت سارے بہت سوائی اس میں وجوہات ہیں اور پھر ساری چیزیں کونٹرو برسیز اس وقت بہت خطرنا قد تک بڑھ گئی ہیں میجر عادل راڈہ اس وقت کیانی کی جو حقیقت ہے کہ ان کی کوئی طلاق نہیں ہوئی نہ کوئی ان کی رائے جدہ ہوئی ہیں یہ کوئی فیک جو ہے وہ ٹوئیٹ سرکولیٹ ہو رہا تھا تو اب تک کے لیے تا ہی اپنا خیال لکھی گیا اور اس رنگا پر ناظمی حیرت نیدانے کے بعد پاکستان زندہ بات